ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ مدارس کسی قانون کے تحت ریجسٹر نہیں ہے اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سارے مدارس دینیاں جب سے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت درج ہوتے تھے ریجسٹر ہوتے تھے ہوتے چلے آ رہے تھے اور اس میں کوئی تشویش نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی تمام مدارس اس کے تحت ریجسٹر ہوتے تھے ایک زمانے میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کی ریجسٹریشن بند کرنے کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں اس قانون کے تحت ریجسٹر کرنا بند کر دیا گیا ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ریجسٹریشن ہو لیکن پابندی ہماری طرف سے نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ریجسٹر کیا جائے لیکن ہمیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مدارس ریجسٹر نہیں ہے اس لئے ریجسٹر نہیں ہے کہ حکومت نے پابندی آیت کی اور اس کی وجہ سے ان کی ریجسٹریشن بند ہو گئی نصیب ریجسٹریشن بند ہو گئی جیسے کہ حضرت مفسی صاحب نے بیان فرمایا کہ دینی مدرسوں کے بینک ایکاؤنٹ بند کر دیے گئے آپ یہ بتائیے کہ بینک ایکاؤنٹ بند کرنے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مدارس کیس ڈیلنگ کریں اور کیس ڈیلنگ کر کے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ ہمارے مدارس کے بینک ایکاؤنٹ کھولے جائیں ان کو مینٹین کرنے دیا جائیں اور اس طرح مدارس میں آنے والے پیسے وہ شفاف طریقے سے آئیں شفاف طریقے سے خرچ ہوں ہم نے اس بات کی بھی بار بار زبانت دی ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو رہی ہو یا خدا نہ کرے کسی ریاست کے خلاف کوئی جاسوس وہاں آ کر پناہ لے رہا ہو ہمارے وفاق اس کے اوپر فوراں کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے کی بھی ہے جہاں ایسا ہوا اور یہ صرف بداریس میں نہیں ہے کالیجوں میں انیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے آناسر گھس جاتے ہیں اور اس میں بھی دہشتگرد بعض اوقات اندر داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کالیجوں کو انیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے ان کو رسیسن ختم کر دی جائے ان کے بیگ اکاؤنٹ بند کر دی جائے لیکن مدارس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ چونکہ ایک کا دکھا چند مدرسوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ پچاس پیسر مدرسوں کا کوئی ہمیں اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے کیسے پتہ ہوگا جب آپ اس کو ریجسٹر نہیں کرتے جب آپ اس کے بیگ اکاؤنٹ نہیں کھولتے اور جس کے ذریعہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کرچ ہو رہے ہیں یا بتائیے کہ کوئی ادارہ جو ایسا ہو کہ جس کو بینک اکاؤنٹ اس کے بند کر دی گئے ہو وہ کس طرح اپنے معاملات کو شفاف رکھ سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ پروپیگنڈا بہت شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر اصری علوم نہیں پڑھائے جاتے اور یہ سب سے بڑا داغ ہے جو مدارس کے اوپر آدھ کیا جا رہا ہے کہ اس میں اصری علوم کی تعلیم نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں دھائی کروڑ انسان وہ ہیں جن کو علیباتہ نہیں آتی خاندگی کچھرا ہماری انتہائی نیچے گری ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اصری علوم پڑھیں وہ ریاضی اور سائنس پڑھیں لیکن جو مدرسے کے اندر علوم دین حاصل کر رہے ہیں علم قرآن علم حدیث حاصل کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ فکر ہے کہ پہلے یہ اصری علوم پڑھیں پھر آگے جائیں دھائی کروڑ انسان بغیر تعلیم کے پھر رہے ہیں ان کی آپ کو فکر نہیں ہے لیکن مدارس کے اوپر یہ زور ہے کہ یہ اصری تعلیم کیوں نہیں دیتے حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں اصری تعلیم دی جا رہی ہیں اور ہم خود اپنی دینی ضرورت کے تحت ہم اصری تعلیم دے بھی رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا پروگرام ہم بڑھائے ہوئے ہیں اور بڑھا رہے ہیں تاکہ جب کوئی آدمی داروم سے یا جامعہ مدرسے سے فارغ ہو تو اس طرف علوم اسلامیہ کا پوری طرح حامل ہو زمانہ سے باخبر ہو لیکن خوب سمجھ لیجے کہ دنیا کے اندر کوئی ادارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے علوم ایک آدمی کے اندر جمع کر دی جائیں وہ ڈاکٹر بھی ہو وہ انجینئر بھی ہو وہ عالم بھی ہو اور وہ لائر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر ہر علم کی قسمیں ہیں اس کے اندر پسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو اسی طرح دینی مدارس جو ہیں وہ پسپیشلائز ہیں اسلامی علوم کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی کالیج کوئی سکول کوئی یونیورسٹی حافظ پیدا کر رہی ہے حافظ قرآن جب رمضان کے اندر ترابی کی ضرورت ہوتی ہے کیا کسی مسجد کو آپ نے کبھی یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ میں حافظوں کی ضرورت ہے حافظ لے کر آؤ یہ سارے حفاظ جو پورے پاکستان کے اندر ترابی پڑھاتے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کسی کالیج سے کسی مدرسے سے کسی یونیورسٹی سے یہ مدرسے پیدا ہو رہے ہیں آپ یہ جانئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو معلوم کرنا ہو کہ کوئی مسئلہ نکاح کا طلاق کا بے اور شراء کا جائز ہے حلال ہے حرام ہے اس کو بتانے کے لیے کوئی انتظام کسی کالیج میں کسی یونیورسٹی میں ہے لیکن کسی کالیج کسی یونیورسٹی کسی سکول میں انتظام نہیں ہے لیکن دیری مدارس ہیں جو واحد یہ خدمت انجام دے رہے ہیں ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو وقت پر لوگوں کو شریعت کا حکم سے آگاہ کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ شریعت کا حکم کیا ہے یہ خدمت انجام دے یہ اس کے لیے سپیشلائز ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ تم انجینی کو نہیں بنتے تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے تم لائیر کیوں نہیں بنتے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انجینر سے کہا جائے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو اور کسی ڈاکٹر سے کہا ہے تم انجینی کیوں نہیں ہو یہ سوال بار بار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اس کا بار بار جواب دے دیا جاتا ہے ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں ریسٹریشن کے سلسلے میں ہم نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ریسٹریشن کے سلسلے میں خود ہماری براہ راست آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے ایک مسبدہ قانون پر دسخط کر دیئے دسخط کرنے کا معنی ہے کہ اس کو منظور کر لیا اور وہ کمیٹی کے اندر چلا گیا پہلی خاندی کی اس کی ہو گئی اور اس کو آرمی چیف نے بھی منظور کر لیا ہمارے سامنے زباری منظور کر لیا لیکن بعد میں جب اس کے نفاظ کا بخت آیا تو اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو یہ روک دے گا اور وہ ٹیلی فون اس کی وجہ سے وہ ساری کارروائی ایک دم سے روک جاتی ہے میں اور منہ حنیب جالی اندری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں اس کام کے لئے پڑے رہے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈراف پر اتفاق ہوا لیکن اچانک ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دے جائے ساری کابینہ منظور کر چکی اسمبلی میں منظور ہونے جا رہا ہے وزیراعظم منظور کر چکے اور ایک دم سے ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ اس کو روک دے جائے یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کب تک ہم یہ سلوک برداشت کرتے رہے ہیں کب تک ہم مدارس کو ظلیل کرتے رہے ہیں کب تک ہم اس کی ذلت برداشت کرتے رہے ہیں اور اس بات کے تیرے سے ہیتے رہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون چلا رہا ہے ان کو اور یہ تیرے سے ہیتے رہے ہیں کہ رسٹر نہیں ہوتے اس لئے آج ہم آج ہماری اس جلاس کے اندر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے وجود کے تحفظ کو اور دینی مدارس کو برقرار رکھنے پر اور ان کی آزادی اور خودمختاری برقرار رکھنے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں ہم سب الحمدللہ متفق ہیں اور اس بات کا عظم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدارس کی آزادی اور خودمختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے اور کوئی طاقت دنیا کی ہمیں اسے نہیں روک سکتی حقیقت یہ ہے کہ بیرونی ایجنڈے پر ہمارے ہاں بہت سے کام ہوتے ہیں اور اب مغرب دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مدرسے ہیں اور یہ الگی بیٹی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ ان کا راستے برکاوٹ بنتے ہیں یہ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں سود کی یہ مخالفت کرتے ہیں یہ الگی بیٹی کی مخالفت کرتے ہیں ٹرانس جنڈر ایت کی یہ مخالفت کرتے ہیں لہٰذا ہم در حقیقت بیرونی طاقتوں کا نشانہ ہیں اور ہماری حکومت اور ہمارے ادارے افسوس ہے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ سے حبر ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے اور آج ہم اس سلوک پر سراپا احتجاج ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو ایک حد تک ہی دبائے جا سکتا ہے ایک حد ایسی آتی ہے کہ جس کے بعد وہ دبنا قبول نہیں کرتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ان حکومت کے اور فوج کی طرف سے ان اقدامات کے نتیجے میں وہ حد نہ آ جائے بس یہ گزارش آپ حضرات تو کرنی تھی کہ یہ پیغام ہمارا ساری دنیا میں پہنچا ہے مکمت تک پہنچا ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی دیکھیں ہم آپ کے سامنے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی سوال کریں پہلے پوچھ لیں کس سے سوال کر رہا ہے آپ سے سوال ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مدارس کیا ہے کل کے پر پابندی بھی باتیں بھی ہوئی ہیں جو مدارس کو بدنات کرنے کے لیے طرح کی باتیں جو وہ سامنے ہیں اسی آج ہی آپ بیٹی آئی ایس پیار کا پیان دے کر سامنے ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح مدارس کے حالے سے کہا گیا ہے اور آپ لوگوں بھی اسی طرح پر اس کا افس کرتے ہیں یا افس پر حنیب بھائی کر رہے ہیں بیٹی بھائی کرتے رہے ہیں دیکھیں اس کے باوج دو چارٹھ ہی ہے بیٹھ جاتے ہیں ہل ہی آج تک نکالا گیا کہ جا مدارس کے اطلاف اس طرح کی زبان جو بولی جا رہی ہے اس کو کس طرح نے بند دیا ہے دیکھیں ہم نے جہاں تک جتنے طریقے مذاکرات کے ذریعے بات چیز کے ذریعے مپاہمت کے ذریعے بات سمجھانے کہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کوئی قصر رومنٹ چھوٹی وزیراعظم سے کابینہ سے آرمی چیف سے فوج کے بڑے نمائندوں سے اور چھوٹے نمائندوں سے ہم نے اپنا نکتہ نظر کھل کر بیان کیا ہے اپنی سکایتیں واضح کی ہیں اور اپنے دلائل دیئے ہیں دلائل کے میدان میں ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا کسی ہماری دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بس اس کو لٹکانے کی بات کی جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے ہو جائے گا ہو جائے گا بعض اوقات یہ بات ازابان استعمال کی جاتی ہے بعض اوقات یہ کہہ دی بھئی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل ہو جائے گا اس طریقے سے اس کو لٹکایا جاتا رہا ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنایا کہ ہم نے براہ راست ڈی جی سی سے آرمی چیپ سے ان سب سے ملاقاتیں کی پہلے وزیراعظم سے ہو چکی تھی ماتہ ہو چکی تھی سب بات لیکن ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ ہو گیا اور پھر بعض اوقات چلتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں ہمارے باس چاہ آپ بتائیں کیا چارے گار ہے دیکھیں آپ بتائیں آپ بتائیں بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایسی سخت جان ہے کہ ان کے خلاف جو آپ بتائیں کرے گا وہ دس مرتبہ سوچے گا ہزار مرتبہ سوچے گا تب اس کو کوئی جورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ بتائیں کرے بدرسوں کے خلاف یہ سب سے اہم شخصیات سے آپ کی بات چیز ہو گئی ہے اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ریاست کون چلا رہا ہے یہ سوال یہ سوال جواب چاہتا ہے حضور والا یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جو عالم شہود میں اور عالم غیاب میں فیصلہ کن مراکز ہیں ان سے جب بات ہو جاتی ہے تو پھر جب رکاؤٹ کوئی عالم غیب سے نازل ہوتی ہے تو کدھر سے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا اور جیسے میں ہم نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب حکومت کو فتوے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھی آپ کے پاس اسلام نیجاتی کونسل ہے ریاستی ادارے ہیں تو لے ان سے فتوہ پھر پوچھیں کہ مارکیٹ میں اس کی ورث کیا ہے تو اس وقت پھر ان فقیروں کے پاس آتے ہیں اور یقین جانے کہ ایک بار نہیں چار چار چھے سے بار چل کر آتے ہیں تب ہمیں پہچانتے ہیں اور اب اچانک جو ہے ہم ناملوم ہو جاتے ہیں اچھا مدارس کے وجود کو مان رہے ہیں کہ پچاس فیصد مدارس یعنی برسر زمین ہیں لیکن ان کی چلانے والوں کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے پورے پاکستان کے مدارس کو چلانے والوں کے نمائندے یہاں بیٹے ہوئے ہیں تو اگر کسی کو کسی مدرسے کے پتہ نہیں ہے تو پھر رابطہ کر لیں بتا دیے جائے گا جو سوال آپ نے کیا ہے یہ پوری قوم کا سوال ہے یہی سوال ہمارا بھی ہے جب ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ پچاس فیصد مدارس کا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے اور میں نے میرے ذیب میں جو بات آئی ہو یہ کہ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ مل کون چلا رہا ہے وہ بھی پتہ ہے یا نہیں بتا دیکھیں ہم تصادم چاہتے نہیں ہیں ہم آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کرتے رہیں ہیں اور کرتے رہیں گے کہ تصادم کی نوبت نہ آئے لیکن جب کسی کو اتنا دبائے جائے اتنا دبائے جائے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے تو ہمارے پاس ایک سودا کا شیر ہے پتہ نہیں آپ نے سنائے کے نہیں کہ بازی اگر نجید سکا سر تو کھو سکا تو وہ ہم اس پر مجبور ہو سکتے ہیں کیا کریں اگر کوئی ہماری شرمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا اور دبائے سے لگایا گیا تو پھر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم ہم بھی اپنا سر کھونے کے لئے ادھر میدان میں آجائیں حدیث پاک میں ہے وَلَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاسْبُتُو کہ اپنے مخالف سے تصادم کی تقراؤ کی تمنہ نہ کرو لیکن یہ ہمارا آپشن نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيْتُمْ جب تمہارا سامنا ہو جائے تو فَاسْبُتُو پھر ثابت قدم رسول مبتی صاحب میرے پاگیا ہے آپ نے بیلونی طاقتوں کی بات کی ہے جب بیلونی طاقتیں نہیں جانتی یہ سب کی دیکھیں ہم قیاسات اور گمانوں پر بات نہیں کرتے لیکن جو طرز عمل نظر آ رہے ہمیں اور جو ہمارے پاس ان ملاقاتوں کے دوران جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے وہ ہم پوری آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے اس پوری صورتحال کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ در حقیقت یہ کسی بیلونی دباؤ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری معقول باتیں بار بار کی ہوئی باتیں بار بار کی مذاکرات وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اور کسی مرور پر جا کر اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یہ حالات اس بات پر دلائد کر رہے ہیں کہ کوئی بیلونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہے ہیں جزا کریں شکریہ ملکہ حالات ملکہ حالات ملکہ حالات ملکہ حالات ملکہ حالات ملکہ حالات جاں کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم اس وقت ہم تعلیم اور مدارس کے موضوع پر بیٹھے ہیں جو سیاست کا جو سلسلہ گرم ہے اور جس طرح ملک جس طرح جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی طویل گفتگو کر سکیں لہذا ہم صرف مدارس کی حد تک آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا دکھڑا آپ کو سنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہ دکھڑا ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم سنیں اور پوری قوم کے پاس یہ بات جائے کیونکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہماری حقائق کو مسک کیا جا رہا ہے اس لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ پریس کانفرنس کریں اور یہ علامیہ جاری کریں ملک کے بے شمار مسائل ہیں سیاسی مسائل مارشی مسائل اندوری مسائل بیرونی مسائل بے شمار مسائل ہیں لیکن اس پر اب ہم مختصر بخص میں سب پر گفتگو نہیں کرتے ہیں میں صرف ایک بات ارز کر دوں کہ حضرت نے اصری تعلیم کا ذکر کیا یہ جو میں یہ بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ایک مند تشریف رکھیں جو حضرت نے ابھی اصری تعلیم کا مدارس میں یعنی جنرل ایڈوکیشن کا ذکر کیا تو حالیہ جو امتحانات ہوئے ہیں مختلف بوڈوں میں میٹرک کے مدارس کے طلبان نے الحمدللہ اس میں پوزیشنے لیے ہیں اور کئی بوڈوں میں تمام پوزیشنے مدارس کے طلبانے لیے ہیں حضرت سے درخواست سے دعا فرمائیں